اسلام علیکم ورحمت اللہ حی وبرکہ دوستو لائی وظیفہ کے گیب اوے کے سیکشن میں آپ لوگوں کا سواگت ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے ہم اپنے کچھ سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا لائی وظیفہ کے گیب اوے میں شروعات کر رہے ہیں سب سے پہلے فرسٹ کولر کو ہم شروعات کریں گے یہاں پر ہم ان سے تین سبال پوچھیں گے باقی سارے رولز میں نے بتائے ہوئے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کا ابھی بھی وقت ہے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو ویڈیو بتائی گئی گیب اوے کی وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ جا کے فالو کر لینا اس کو دیکھ کر کے آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا سب سے پہلے ہمارے جو شخص ہیں وہ ہیں مقصود عالم مقصود بھائی ہیں یہ بہار سے ہیں ہم سب سے پہلے تو ان کو کال کریں گے اور ان کا میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل دیتے رہا ہوں مقصود بھائی ہیں بہار کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے جو اپنا سبجیکٹ سیلیکٹ کیا ہے پڑھائی کے تعلق سے وہ کلاس ٹینٹ کی سائنس کے تعلق سے یہ سوال جب آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی سلسلے میں ہم ان کو کال کریں گے اور کچھ سوال کو یہاں سے ہم رینڈم لی ان سے پوچھیں گے تو دیکھتے ہیں مقصود بھائی کا کیا ریکشن رہتا ہے کیا یہ صحیح جواب دے پائیں گے یا پھر نہیں تو آئیے اشروعات کرتے ہیں سب سے پہلے کالر سے ہمارے پاس مقصود بھائی کا کانٹیکٹ نمبر ہے ہم ان کا کانٹیکٹ نمبر لگا رہے ہیں انہوں نے کسی میوزک کو لگا رکھا یہاں پر ٹون کی جگہ پہ اس وقت ہمارے ساتھ مقصود بھائی لائن پر جڑ چکے ہیں مقصود بھائی آپ سن پا رہے ہیں مجھے جی لائی وظیفہ سے عظیم و شان ملک بات کروں جی سر جی تو ابھی میں نے آپ کو کال بھی کیا تھا کسی تقنیقی وجہ سے کال ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا پرابلم چل رہی ہے تو آپ سے میں جلدی میں پہلا سوال پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ what is the difference اوطل اور اوطل درپڑ میں کیا فرق ہوتا یہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا جی سر تو اس کا جواب مجھے آپ ایک منٹ کے اندر ریکال کرائیں جی سر ایک منٹ کے اندر آپ مجھے ان دونوں درپڑوں کے بیچ میں ڈیفرینس کر کے بتائیں جی سر بتائیے اچھا ایک منٹ کے اندر بتا بتائیں جی دونوں میں فٹا پٹ ایک منٹ کے اندر ڈیفرینس کریں جو سر جو اطل درپڑ ہوتا ہے اس کا پرغفپٹ ہوتا جو ہوتا ہے یہ اندر کی ورہ پر دمяв ہو ہوتا ہے ٹھیک سر اور جو اطل درپڑ ہوتا ہے اس کا پرغفپٹ ستا در پڑا ہوتا ہے اور اطل درپڑ پر جب پرکاف کی کیونes پرٹی ہے سر چلیے بہت شکریہ آپ کا سوال جو تھا اس کا جواب بھی بالکل درست ہے اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو رولز پتا ہے تین سوال ہوں گے دوسرا سوال ہم آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں کسی کی ہیلپ لینا چاہے تو گھر میں بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں باقی آپ انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کریں گے دوسرا سوال آپ کے لئے میں پوچھ رہا ہوں بہت دیان سے سنیے گا دوسرا سوال آپ کا یہ ہے میں کیمسٹی کے تعلق سے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کلورین کا اٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے اور اس سے نیوٹرانس نکالتے ہیں کس فارمولے کے تحت ہم نیوٹرانس کو نکالتے ہیں کلورین کے اندر سے سوال آپ کا فرصہ ریپیٹ کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ کلورین جو پرمانو ہے ایٹم ہے اس کا اٹومک نمبر پرمانو کرمانک کتنا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے نیوٹرانس کیسے نکالے جاتے ہیں کون سے سوال کا استعمال کیا جاتا ہے کلورین کا سوال 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 ہوتا ہے اور اس کا اٹومک نمبر پرمانو کرمانک نہیں بتا پائیں گے چلیے میں آپ کو تھوڑی سی مدد کر رہا ہوں کلورین کا پرمانو کرمانک سترہ ہوتا ہے اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کلورین پرمانو کے اندر کتنے نیوٹرانس ہوتے ہیں کلورین میں نیوٹرانس ہے چھے سر چھے بتا رہے ہیں جی سر اچھا یہ چھے ابھی میں اس کو رائٹ اور رونگ میں سیلیکٹ نہیں کر رہا ہوں میں تھوڑا سا ہنٹ آپ کو اور دے رہا ہوں کلورین کا پرمانو کرمانک سترہ ہوتا ہے اور اس کا پرمانو بھار پہنتیس ہوتا ہے اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے اندر کتنے نیوٹرانس ہوتے ہیں نیوٹرانس ہے چھے سر یہ آپ کا جواب میں لوگ کر دوں جی سر ٹھیک ہے میں نے اس کو لوگ کر دیا ہے کال کے انڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ سوال کا جواب صحیح تھا یا غلط تھا بڑھتے ہیں آخری کوشن یعنی تیسرے سوال کی طرف جو آپ کے لئے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے لائن پہ رہیے میں تیسرے سوال کو یہاں سے ارینج کر آ رہا ہوں تیسرے سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں آپ نے پی ایچ اسکیل کے بارے میں پڑھا ہوگا کلاس ٹینٹ میں پی ایچ اسکیل اسی سلسلے میں آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ہم دودھ پیتے ہیں جو ہمارے گھر میں دودھ آتا ہے اس دودھ کے اندر کتنا پی ایچ پایا جاتا ہے دودھ کا پی ایچ ویلیو بتا سکتے ہیں کیا آپ دودھ کا پی ایچ چھے ہوتا ہے آپ یہ بتا رہے ہیں تھوڑا سا ہنٹ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں جو نارمل یعنی پانی ہوتا ہے اس کا پی ایچ ویلیو سیون ہوتا ہے سیون سے نیچے جب ہم جاتے ہیں تو پھر ایسیڈک کی طرف بڑھتے ہیں یا بیس کی طرف بڑھتے ہیں سات کے نیچے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب ایسیڈ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں یا ویس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں جی جی عمل میں کاؤنٹ کرتے ہیں آپ چھار میں کاؤنٹ کرتے ہیں جو سات سے نیچے کی ویلیو ہوتی ہے تو پھر آپ جب ساس سے نیچے والے عمل میں کاؤنٹ کرتے ہیں یعنی اس میں کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ ایسیڈ والی ٹائپ میں تو ساس سے نیچے جب آپ چلے جائیں گے تو دودھ کوئی کھٹا تو پدھارت ہوتا نہیں ہے عمل نہیں ہوتا میں دہی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دودھ کی بات کر رہا ہوں جب دودھ چھار میں آتا ہے تو ویلیو خود با خود سیون سے پلس ہوگی سیون کے اوپر ہی ویلیو رہی ہوگی سیون سے اوپر کتنا ویلیو ہے ایک ویلیو سیلیٹ کریں پھر میں آپ کا کالڈ اسکنیٹ کروں کتنا بتایا آپ نے جواب دیا ہے ایٹ چلیے میں آپ کا تینوں سوالوں کو لوگ کر دیا ہے ان کے جوابوں کو بھی لوگ کیا ہے میں اب آپ کو آپ کا فائنل ریزلٹ بتا دے رہا ہوں آپ نے جو پہلے سوال کا جواب دیا تھا مجھے کہ اوتل اور اوتل درپڑ میں کیا فرق ہوتا ہے جس کا ڈیفرنس آپ نے کیا وہ بالکل ایک دم صحیح جواب ہے اسی سلسلے میں آپ نے جو دوسرا سوال آپ سے میں نے پوچھا کہ کلورین کے اندر کتنے نیوٹرونز پائے جاتے ہیں تو نیوٹرونز کی سنکھیا جو نکالنی ہوتی ہے پرمانو بھار میں سے پرمانو کرمانگ کو گھڑایا جاتا ہے تو اگر ہمارا پرمانو کرمانگ 35 ہے جس میں سے 17 نکالنے کے بعد تو جتنا بھی بچے گا وہ سب اس کا نیوٹرونز کاؤنٹ ہوگا تو اس کا آنسر آپ نے تقریباً 6 کچھ دیا تھا جو کی آنسر غلط ہے اور اسی سلسلے میں آپ سے تیسرا سوال جو کیا کیا تھا جو pH value of milk دودھ کی pH value کتنی ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جواب دیا تھا 6 اور دوبارہ میں جب اس کا جواب دیا ہے تو 6 کی طرف بڑھتے ہوئے 8 دیا ہے جو کی 8 نہ ہو کر کے 10 ہے آپ چیک کریں اس کو انٹرنیٹ پر چیک کریں تو آپ کا ایک سوال کا جواب صحیح ہے دو غلط ہو چکے ہیں یہاں پر چلیے اب ہم لوگوں کو جب سیلیٹ کریں گے تو ایک آنسر جس کا صحیح ہوگا اگر آپ کا نمبر وہاں پر آتا ہے تو ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کا نام اور آپ کے ایڈریس پر جو بھی اوارڈ ہوگا وہ آپ کو دے دیا جائے گا اوارڈ سے پہلے ساری انفارمیشن آپ کو ویڈیو کے ذریعے ملے گی یہ ویڈیو آپ کی ریکارڈ ہو رہی اسمیں اگر آپ بجیتہ بنتے ہیں تو یہ سارا جو ہے ہمارے لائیو وظیفہ چینل پر کر دیا جائے گا چلیے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے کالر ہیں جو ویڈ کر رہے ہیں نیکسٹ کالر کو اب ہم لائن پہ لیں گے چلیے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مقصود بھائی آپ کا تو دوستو یہ تھے مقصود بھائی جن سے ہم نے بات کی ہے اسی سلسلے میں دوسرے کالر کو اب ہم کال لگائیں گے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رسپانس کرتے ہیں دوسرے کالر کی انفارمیشن ہم لوگ لکالتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو اسی سلسلے میں آگے جب بڑھ رہے ہیں تو دوسرے ہمارے کالر ہیں جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے وہ ہیں علیشہ سید فرم راجستان کوٹا راجستان اور ان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں کہ ان کو آڈیو کال کرنی ہے اور ان کے پاس جو وقت ہے وہ بارہ وجہ کے اپروکسیمیٹلی لگ بگ یہ فری ہوتی ہیں تو اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے وہ بارہ ہی بج رہے ہیں اور یہ سوال کال جب آپ کرنا چاہ رہے ہیں اسلامی تعلقات سے اسلامی معلومات کے ذریعے کوئی سبالات کرنا چاہتی ہیں تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں آگے تو سب سے پہلے ان کو ہم کال کریں گے اور ان کو آڈیو کال کرنے کی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں یہ کال پر آبیلیبل ہے اس وقت میں یا پھر نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ آبیلیبل نہیں ہوتے ہیں ان کو کال کرتے ہیں ہلو ہلو ہاں جی ہلو ہلو علیشہ سید کے گھر سے آپ بات کر رہے ہیں ہاں ہماری بات علیشہ سید جی سے ہو جائے گی کیا ہاں ہاں ہو جائے گی ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عظیم شان ملک لائیو وظیفہ سے بات کر رہا ہوں جی آپ کی انفارمیشن مجھے ریسیب ہوئی تھی اور کالنگ کا ٹائم ہے بارہ بجے اور آپ اسلامی سے ریلیٹیڈ جو ہے کوششن کرنا چاہ رہے ہیں گی و بے کیلئے آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جی تو کیا یہ صحیح وقت ہے آپ سے بات کرنے کا جی ٹھیک ہے آپ تیار رہیے گا میں آپ سے یہاں تین سوال کروں گا جس میں سے آپ دو یا پھر تین سوالوں کے صحیح جواب دیں گی تب ہی آپ یہاں سیلیکٹ ہوں گی جی چیزا ٹھیک ہے میں آپ سے کوئی سوال کرنا شروع کرتا ہوں اب بہت دھیان سے آپ ان کے جواب کریے گا اور یاد رکھئے گا انٹرنیٹ کی مدد نہیں لینا ہے انٹرنیٹ کی آپ نے ہیلپ نہیں لینا ہے باقی کسی بندے کی گھر میں آپ چاہیں تو ہیلپ لے سکتے ٹھیک ہے آپ کا پہلا سوال یہ ہے بہت دھیان سے سننا ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بی بی کا نام کیا تھا اس کا جواب کریں ایک منٹ کا بخت ہے آپ آپ بلکل شیور ہیں جی سوچ لیں ایک بار شیور ہیں آپ اس آنسر پہ جی چلی ہے ٹھیک ہے میں آپ کے آنسر کو لوگ کر رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال ابھی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا آنسر صحیح ہے یا غلط ہے دوسرے سوال کیور بڑھ رہے ہیں بہت دھیان سے سننا اس سوال کو بھی اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے مسجد جی سوال پھر سے سن لیں مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد نبی آپ کا آنسر مسجد نبی لوگ کر دوں میں اس کو جی ٹھیک ہے آپ کا میں نے آنسر لوگ کر دیا ہے کچھ دیر میں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ یہ آنسر صحیح ہے یا غلط ہے میں آپ سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں بہت دھیان سے سننا ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تب آپ کس حالت میں تھے ولادت ہوئی تب آپ کس حالت میں تھے جی ایک سکنڈ بتائیے وقت زیادہ نہیں ہے آپ جلدی سے آنسر کریں اس کا جو بھی آپ کو اس کا آنسر آتا ہے فٹا فٹ آنسر کریں وقت نکل رہا ہے ایک منٹ کا وقت ہوتا ہے جب ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تب آپ کس حالت میں تھے میں آنسر لوگ کروں ویلادت ہوئی تھی ویلادت ہوئی تھی ویلادت ہوئی تھی ولادت کا مطلب سمجھتی ہیں آپ نہیں ہاں پیدا ہوئی تھی جب کھائی تو آپ دنیا میں اتشایت لائی تھی یہی نا آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے میں آپ کو تینوں کے آنسر بتا دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دھیان سے سنیں ان کے آنسر جب ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تب اس وقت آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کی دونوں شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اسی سلسلے میں جب دوسرا سوال آپ سے کیا گیا مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے تو اس کا صحیح جواب مسجد کوبا اسی سلسلے میں میں نے آپ سے تیسرا سوال پوچھا تھا ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بی بی کا نام کیا تھا تو آپ کی آخری بی بی کا نام حضرت میمونہ ونت حریس جن کا دوسرا نام تھا میمونہ ونت جی ان کو دوسرے نام سے ورہ ان کا دوسرا نام برہ بھی ہے جی نہیں مل پایا ہے جس کو میں لوگ کیا ہوں چلیے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے بات کرے چلیے چلیے بہت بہت شکریہ نیکسٹ کالر کو اب ہم لائن پہ لیں گے اور اس ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہو رہی باتشیت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اگر آپ کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کا جو ہے جو اس کا پرسارن ہے لائف وظیفہ چینل پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا چلیے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم تو دوستو یہ تھے ہمارے دوسرے کالر جن کا نام آپ کو پتا ہی ہوگا میں نے یہاں منشن کیا تھا علیشہ سید راجستان کوٹا سے تھے حالانکہ تینوں سوالوں کے جواب یہ نہیں دے پائی ہیں کنفیوس تھیں کافی آگے بڑھتے ہیں تیسرے کالر کو ہم لائن پہ لیتے ہیں تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں تیسرے کالر کون ہے تو اہلو دوستو بڑھتے ہیں آگے تیسرے کالر کی طرف ہم کال لگائیں گے تیسرے کالر کو اور بہت سارے لوگ ہیں جہاں پر ان کے لوگوں کی لسٹ مجھے ملی ہے تو اسی سلسلے میں یہ تیسرے کالر ہیں جن کا نام ہے شازیہ فرین اور یہ کرناٹکہ سے ہیں ان کے پاس جو فری وقت ہے وہ سنڈے کا ہے اور یہ آرڈیو کال پر اسلامیک سبال جواب کرنا چاہ رہی ہیں پارٹسپیٹ کیا انہوں نے گیب اوے میں اگر آپ لوگوں نے پارٹسپیٹ نہیں کیا ہے اگر آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ڈسکپشن میں لنک دے رکھا ہے آپ جا کر اس پر گلک کرنا اور آپ لوگ بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں یہ اپنی انفرمیشن آپ مجھے بھیجیں گے میں آپ کو کال کروں گا اگر آپ پارٹسپیٹ کریں گے تب تو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں شازیہ فرین جی کو کال لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی یہاں پر منشن ہے دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارے ساتھ اس وقت کنیکٹ ہو پائیں گی یا پھر نہیں جی شازیہ فرین جی سے بات ہو رہی ہے جی ملائی وظیفہ سے عظیم و شان ملک بات کروں جی آپ کا مجھے انفرمیشن ملی تھی آپ نے گی ووپے میں پارٹسپیٹ کیا تھا اسی سلزلے میں آپ کی انفرمیشن میرے پاس آئی ہے ایک بار ریکال کرا دے رہا ہوں آپ کو آپ نے ٹائم دیا تھا سنڈے کا آڈیو کال کے لئے اسلامی سوال جباب آپ کرنا چاہریں آرہ ٹھیک ہے تو یہ صحیح وقت ہے آپ سے باتشیت کرنے کا ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑے سے رولز بتا دے رہا ہوں اس کے تین سوال میں آپ سے پوچھوں گا جو اسلامی تعلقات سے ہوں گے اور اس میں سے کنی دو سوالوں یا پھر تین کے تین سوالوں کی صحیح جواب اگر آپ دے پائیں گی تب آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا اور آپ اگر نہیں دے پائیں گی تب پھر آپ کو سلیکٹ نہیں کیا جائے گا تو بہت سو سمجھ کر آپ ان کے جواب کرنا گھر میں کسی کی مدد لے سکتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کی مدد مت لینا گھر میں کسی بھی انسان سے آپ سوالوں کے جواب پوچھ سکتے ہیں اور آپ پھر مجھے بتا سکتے ہیں ایک منٹ کا وقت ہوگا آپ کے پاس سوال کیا جواب دینے کے لئے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے پہلا سوال پوچھ رہا ہوں بہت دھیان سے سننا آپ سوال کو جی پہلا سوال یہ ہے پانچ میں آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی ہمارے پیارے آقا حضور صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ میں آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی آپ ایک بار دوبارہ سے آنسر کر سکتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہے آپ پانچ میں آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام آپ کا جواب میں لوگ کر دوں ٹھیک ہے میں نے آپ کا سوال کا جواب لوگ کر دیا ہے اس کا صحیح اور غلط آنصر ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ لگ جائے گا اگر آپ کا آنصر صحیح ہے یا غلط ہے ابھی کچھ دیر میں آپ کو پتہ لگ جائے گا بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف دوسرے سوال بہت دھیان سے سننا کیا ہر نبی رسول ہے اگر نہیں تو کیوں ہر نبی رسول نہیں ہے ہر نبی رسول نہیں ہے اور ہر رسول نبی ہے لوگ کر دیا جائے آپ کا جواب ٹھیک ہے میں لوگ کر رہا ہوں آپ کا آخری سوال بہت دھیان سے سننا جو آپ کا یہاں پر ڈیسیزن ہوگا اسی سوال کے بیس پر ہوگا بہت دھیان سے سننا تیسر سوال آپ کا یہ ہے مرنے کے بعد انسانوں اور جنوں کی روح کہاں رہتی ہے آپ دھیان سے سننے مرنے کے بعد انسانوں اور جنوں کی روح کہاں رہتی ہے دوبارہ سے آپ جواب دیں اس کا سلی این سلی این ٹھیک ہے میں اس سوال کے جواب سے سنتوست نہیں ہوں کیونکہ تیسر سوال آپ کا جو ہے ڈیسیزن ہوگا اس سوال کا صحیح جواب ہے آلم برزخ تو میں اس کی جگہ پہ پھر سے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں بہت دھیان سے سننا اس سوال کو آخری سوال ہے بہت دھیان سے جواب دیں آپ مدینہ منبرہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ کا نام کیا ہے مدینہ منبرہ میں سب سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی تھی آپ کے پاس میں کچھ آفشن دے دے رہا ہوں سورہ ناز سورہ وقر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص چار سورے کے میں نے آفشن دیئے ہیں جس میں سے ایک صحیح ہے آپ سیلیٹ کریں جی پھر صحیح آئی ہے سورہ ناز سورہ وقر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص ان چاروں میں سے ایک آفشن صحیح ہے آپ فٹا فٹ سیلیٹ کریں ٹائم نکل رہا ہے جی جی سورے سورے کیا آپ جواب دے سکتی ہیں سورہ فلق سورہ 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 انس اس میں آفشن ہی نہیں ہے سورہ ناز سورہ فاتحہ اور تو کون جو بتائے آپ کو سورہ وقر اور سورہ اخلاص سورہ اخلاص لاکر دیجئے ٹھیک ہے آپ کا سوال کا جواب میں لوگ کر رہا ہوں آپ تینوں سوالوں کے جواب بہت دیان سے سنیں مدینہ منبرہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ کا نام سورہ وقر ہے جو کی آپ کا آنسر سے میچ نہیں ہو پا رہا ہے اسی طریقے سے پانچ میں آسمان پر جو آپ نے آنسر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی میچ نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پر حضرت حارون علیہ السلام سے پانچ میں آسمان پر ملاقات ہوئی تھی لیکن آپ کا جو بیچ والا سبال تھا ہر نبی رسول ہے اس صحیح کے سے جو سبال تھا اس کا آپ نے آنسر کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے تو آپ نے تین میں سے ایک سبال کا صحیح جواب دیا ہے تو اگر آگے آپ سیلیکٹ ہوتی ہیں ہماری ٹیم آپ کو سیلیکٹ کرتی ہے تو آپ کی تمام انفارمیشن لائی وظیفہ پر بتا دی جائے گی آپ بنے رہیے گا وہاں پر ساری انفارمیشن آپ کو وہاں مل جائے گی چلیے بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لئے جزا کرنا تو دوستو یہ تھے ہمارے تیسرے کالر جنہوں نے تین سوالوں میں سے ایک سوال کا صحیح جواب دیا ہے ان کا نام شازیہ فرین کرناٹکا سے تھی یہ آڈیو کال پر اسلامی تعلقات سے بات چیت کرنا چاہ رہی تھی تو یہ تھے کچھ کالر جس میں ہم نے فرسٹ ویڈیو میں سیلیکٹ کیا ہے اسی سلسلے میں یہ پورے رمضان پر ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا اور اگر آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے ویڈیو کی ڈسکیپشن میں لنک ہے آپ جا کے فالو کریے گا پارٹیسپیٹ کریے گا تو اسی طریقے سے میں آپ کو کال کروں گا آپ سے بات چیت کروں گا آپ جو بھی سبجیکٹ سلائٹ کریں گے اسی تعلق سے میں آپ سے بات چیت کروں گا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سنے اور سمجھنے کے لئے